بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زیادہ میٹھا کھانے سے ہمارے اندر بہت سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جی ہاں دوستو زیادہ میٹھاس جو ہے یہ بہت سے بیماریوں کی وجہ ہے تقریباً بارہ جو ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ بھی بہت سے بیماریاں ہیں جن کی بیکرنڈ پر جو ریزن ہے وہ زیادہ میٹھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم جلدباز ہوئے ہیں ویسے ہی ہم نے جلدبازی کھانے میں بھی کر لیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی کھائیں اور جلدی جلدی کھانے سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی ملے بہت زیادہ ہمیں طاقت ملے تو ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز میٹھی کھاتے ہیں تو ہم بڑا فریش محسوس کرتے ہیں ہمارے اندر بڑی طاقت آ جاتی ہے اسی وجہ سے ہم ناشتے میں بھی بہت زیادہ مٹھاس کا استعمال کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد دوپہر میں کھانا جو ہم کھاتے ہیں دوپہر کا اس میں بھی ہم بہت زیادہ مٹھاس کا استعمال کرتے ہیں پھر شام میں چائے بسکٹ ہوتا ہے اور چائے تو پورا دن چلتی رہتی ہے اور پھر رات کے کھانے میں کولڈرنگ برگر شوارما زنگر اس طرح کی چیزیں یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ دے رہی ہیں یہ ویڈیو ایک صدقہ جاریہ ہے کوشش کریں اسے میکسیمم لوگوں تک آپ شیئر کریں مٹھاس سے لگنے والی بارہ بیماری ہیں سب سے بڑی بیماری موٹاپا ہے اس کے علاوہ دل کی بیماری ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے ڈپریشن کینسر بڑاپا وقت سے پہلے جسم میں طاقت ایک دم جو ہے وہ مٹھاس کی وجہ سے آتی ہے اور ایک دم طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے فیٹی لیور کیڈنی فیلئر پینکریاز کی ہیلتھ کو ڈاؤن کرنا سیکسول پرابلمز میدے کی پرابلمز مسائل میدے کے مسائل اور اکنی اور اگر آپ سونے سے پہلے مٹھے کا استعمال کر لیں تو یہ مٹھا جو ہوتا ہے ہمارے سیروٹونین لیول کو بڑھا دیتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری نینڈیسٹرپ ہو جاتی ہے اتنی زیادہ چیزیں ہماری مٹھاس سے لنک ہیں ہمارے بلا وجہ کے میٹھے کے استعمال کی وجہ سے ہیں میٹھے کا استعمال ایک حد تک ہونا ہمارے لیے اچھی چیز ہے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا بیٹھے رہنا کھا کے کوئی واک نہ کرنا کوئی ایکسرسائز نہ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی سائنس بھی ریسرچ کر رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی سائنس بھی ریسرچ کر رہی ہے سو پلیس اپنے کھانے سے اس زہر کو کم سے کم استعمال کریں اپنے کھانے پینے کی اتیاد کریں کیر کریں دیکھیں آپ کی زندگی ہے اس کے فیصلے آپ کے ہیں یا تو آپ ہیلڈی رہیں گے یا تو آپ بیمار رہیں گے اللہ نہ کرے کوئی بھی انسان کسی بھی طرح کی بیماری میں رہے لیکن آپ کے فیصلے آپ کے اوپر بہت گہرے اثر انداز ہوتے ہیں تو خدا کے لیے اپنا اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا احساس کریں زیادہ میٹھے کا استعمال نہ کریں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے اسے خود لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ